اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے تیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیب حسین یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریویو کروانا والا ہوں یہ سمر الیکٹرونکس کیٹ ہے یہ جو گھر میں ہوم تھیٹر امپلی فائر چھوٹے منی ہوتے ہیں ان میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ووفر وغیرہ آپ کو ایڈیونکس ہو گیا یا ایکسپورڈ اختلف ان قسم کے جو ووفر وغیرہ ہوتا ان میں بھی اس قسم کی کیٹس لگی ہوتی ہیں تو یہ جو کیٹس ہے یہ بارہ پلاس بارہ پر اپریٹ ہوتی ہے اور اسے بارہ پلاس پلاس آپ نے ایسی ہولٹک جینے ہیں مطلب میں ڈی سی کنوائٹ کرنے کے لیے یہ جو کپیسٹر اور ڈائی اوڈ لگی ہونے ہیں یہ اس کو ڈی سی میں خود ہی کنوائٹ کر دیں گے اور اس میں آپ دو سپیکر ایل آر اس میں اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں مطلب سیم ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم گھر میں جو ووفر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے دو سپیکر ہوتے ہیں اور ایک بیس کے لیے جو سپیکر چار انج یا چھ انج کا لگا ہوتا ہے تو سیم وہی چیز ہے صرف یہ ہے کہ آپ خود بھی اسے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا ووفر وغیرہ خراب ہوگیا اس کا کیٹ خراب ہوگیا تو آپ اسے رپلیس کر کے بھی یہ لگا سکتے ہیں تو اس میں یہ ٹونڈ کا والیم دیئے گیا اس میں آپ کو یہ ٹونڈ اور یہ سٹیوریو والیم اس میں لگتا ہے اور یہ ابھی والیم کیmel булоفیر کاют اس میں بھی سٹیوریو والیم یہ لگتا ہے اور اس کے آگے جو ووفر کا والیم دیئے گیا جیسے بیس اور یہ بیس بنانے کے لیے یہ جو آئی سی لگا ہوئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو یہ کلیر نظر آجائے تو یہ جو باس لو باس فیلٹر کرتے ہیں اس کے لیے استعمال کیا گیا آئی سی اور اس کا جو آئی سی ہے وہ یہ ہے اور اس میں جو ہوفر کا جو آپ کو ملے گا آؤٹ پوٹ وہ یہ جو آپ کو سپیکر نظر آرہے تو یہ ہوفر کا آؤٹ پوٹ ہے اور جو اس سے آپ نے مہن دینی ہے بارہ پلس بارہ اس ہی مدب آپ کا ٹرسفارمر بارہ پلس بارہ ہونا چاہیے اور میکسیمم اگر ٹرسفارمر بولٹیج دے رہا ہو تو وہ چودہ سے پندر بولٹیج تک ہوں اس سے زیادہ نہ ہو اسے یہ جو کپیسٹر لگے ہو یہ پھٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ کپیسٹر میکسیمم جو ہے بیس سے پچیس پول تک سپلائی برداشت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ ڈائیوڈ اور یہ جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ اے سی کو ڈی سے کنوارڈ کرنے کے لیے میں لگائے گئے ہیں مطلب آپ نے اسے اے سی بلڈے جانے اور ڈی سے میں یہ خود ہی کنوارڈ کر لے گا اور یہ تو میں نے آپ کو والیم کا بھی کلیر کر دی ہے اور یہ اس میں ایل ایل سپیکر اور یہ مین ہے اور تو فرینڈس ابھی میں آپ کو انپورٹ اس کی کلیر کروا دیتا ہوں تو انپورٹ فرینڈس یہ مین جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ انپورٹ ہے اور یہ سپیکر کی آؤپورٹ ہوگی یہ ووفر کی آؤپورٹ ہوگی یہ جو دو آپ کو ایسی نظر آ رہے ہیں یہ ہو جائیں گے چھوٹے سپیکر کے جو آپ کو وائس کلیر وائس دیں گے اور جو دوسرا ٹرانزیسٹر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ ہوگا ووفر کا تو فرینڈس او اس کیٹ کی جو پاور وارٹ ہے وہ تقیباً پندرہ پندرہ وارٹ یہ پر چینل دیتا ہے تو یہ ایک چھوٹے منی کیٹ ہے مطلب اس میں آپ کو یہ چھوٹا گھوم ٹیٹر منی جو بھی آگو کر بنانا چاہیں یا ملی خیر بنانے چاہیں تو اس کے لئے یہ کیس آپ کے لئے بیسٹ رہے گی فرینڈس او اس کیٹ کی جو پرائس ہے تقیباً یہ مارکیٹ میں ساڑھے تین سے سے چار سو تک مل جاتی ہے ان دنوں تھوڑے مارکیٹ میں ریٹ اپ جا رہے ہیں تو میکسیمم ساڑھے چار سو تک شاید آپ کو ملے تو یہ میں نے ویسے چکوال مارکیٹ سے لی تھی کیونکہ چکوال مارکیٹ میں میں زیادہ تر جاتا ہوں ویسے رابل بینڈی بھی کالی روڈ سے بھی مل جاتی ہیں تو میکسیمم آپ کو یہ چار سے ساڑھے چار سو تک مل جائے گی تو بہت اچھی کیٹ ہے اگر آپ گھر میں کوئی منی بنانا چاہے امپریفائر وغیرہ تو اس کے لیے یہ بیس رہے گی تو اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سی تو بارہ پلس بارہ اسی بولٹیج تسامر دینا ہے اور یہاں آپ نے ٹیون کا والیم لگا دینا ہے یہاں مین والیم لگا دینا ہے اور یہاں سب ووفر کا مونو سٹیوریو سٹیوریو اور یہ سپیکر کی آؤٹ پورٹ ہے اور وہ ووفر کی آؤٹ پورٹ ہے تو یہ انپورٹ آپ نے جو لینی ہے وہ یہاں سے لینی ہے مضب اے یو ایکس کیبل وغیرہ بھی آپ ڈریکس کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ والیم کے ساتھ انڈرول کرنا چاہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو ہوگی ہے پینٹس اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو یار ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ